اسلام علیکم دوستو آج ہم ٹرنسفرمر کیٹ ڈاٹی کے بارے میں جانا ویڈیو شیئر کریں گے انشاءاللہ ایک سٹیبیلیزر میں بناؤں گا جو کہ دیجیل سٹیبیلیزر ہوگا ہائی اور لوگ والٹیج کٹ کے ساتھ اس کے لیے میں یہ ایک کٹ لے کے آیا ہوں یہ ایک دیجیل کٹ ہے اس کو انشاءاللہ ہم انسٹال کریں گے اور اسی کے مطابق ہم اپنا ٹرنسفرمر ڈیزائن کریں گے اور اپنا جو سٹیبیلیزر ہے ایسی کٹ کے مطابق ہم بنائیں گے تو یہ کٹ ہے یہ ایک آئی سٹیب کٹ ہے اور ڈیجیل کنٹرول ہے اس پر دوستو فارمولا جو نا وہ جس کمپنیل یہ بنایا ہوا ہے آج کل جتنی بھی ڈیجیل کٹس آ رہی ہے وہ اس پر جو نا فارمولا انہوں نے پہلے سے دیا ہوتا ہے تو اس پر یہ فارمولا دیا ہوا ہے آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ 120 وولٹ کیلئے جو لوگ نکلے گے وہ یہاں پہ لگے گا 152 190 پھر یہاں پہ ہم اس میں جو ہے نا ان دیں گے یہاں پہ 240 وولٹ دیں گے یہاں پر 215 وولٹ آئیں گے ہمارے اس ریلے سے ہم آٹپٹ لیں گے یہاں پہ ہم نیوٹرل دیں گے اور یہاں پہ ان دونوں میں ہم 24 وولٹ دیں گے کٹ کو چلانے کیلئے تو اس کا فارمول ہے دوستو ہم دوستو بناتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے لئے وولٹ کیسے آئے ہیں اور اس کے لئے ہم جو ہے نا ترم کیسے نکالیں گے 120 وولٹ جو کم نیو دیئے ہیں کہ یہاں پہ 120 کیونکہ اس آئی سی میں انہوں نے جو پروگرامنگ کیے وہ ان وولٹیج کے حساب سے کی ہوئی ہے یہ وولٹیج یہاں پہ ان کو ملیں گے اس کنیکشن پہ 120 وولٹ اس کو چاہیے ہوں گے یہاں پہ 152 چاہیے ہوں گے اس کٹ کو ملیں گے تو یہ آئی سی میں جو پروگرامنگ ہوئی ہے اس طرح یہ کنٹرول کرتا جائے گا اور آپ کو ایک آٹومیٹک سیبلائزر سٹیپ جو ہے نا وہ چینج کرتا رہے گا آٹومیٹک لی اور آپ کے جو لائٹ ہے اس کو آپ کو جتنا بھی ان آرہا ہے اس کو 220 میں آپ کو چینج کر کے دے گا تو اس کا ہم درہ سا فارمولہ دیکھ لیتے ہیں 120 تو 120 کی لیے انہوں نے سب سے پہلے تو ہم جو ٹرنسفرمر ہم ڈیزائن کریں گے تو وہ لیپینڈ کرتا ہے آپ کے کور پر آپ کے بابن پر بابن کا سائز کیا ہے تو اس لحاظ سے ہم اس کو تو دوستو ہم بابن کی لحاظ سے اپنے فارمولی کو اس پر اپلائی کریں گے تو یہاں پہ آپ ابھی کون سا بابن یوز کرتے ہیں یہاں پہ دیڑھ بھائی دو کا بابن ہے یہاں پہ یہ 1.5 ہے 1.5 انچ اور یہ بہت جو سائز ہے یہ ہے 2 انچ تو دوستو یہاں سے یوں 1.5 ہے اور یوں یہ 2 انچ ہے تو ہم اس لحاظ سے اپنا فارمولی دیزائن کریں گے تو اس کو نظر میں رکھتی ہوئی ہے سب سے پہلے اس کٹ کا جو وولٹی جیف ہو ہے 120 120 کے ہم ٹرم کیسے ڈالیں گے کتنے ٹرم ہم اس کو دیں گے تو ہم بابن کی اوپر جو کتنا ہم تار لپیٹیں گے تو 120 وولٹ ہم حاصل کر پائیں گے اس کی لئے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے جو اس کے بعد 150 وولٹ ہے اس کے بعد 190 وولٹ اس کے بعد 240 ہے لیکن ہم سب سے پہلے 215 جو پہلے آتا ہے وہ نکال لیں گے 215 وولٹ اور میرا 240 وولٹ اور آخر میں جو ہماری سیکنڈری وائنڈنگ ہوگی وہ ہوگی 24 وولٹ کی تو سیکنڈری وائنڈنگ کیا ہوتی ہے یہ بھی میں انشاءال آپ کو بتاؤں گا تو یہ ہم نے یہ بھلا اس کے لئے ابھی ہم نے یعنی term کرنے ہیں کہ ہم نے کتنے term دینے ہیں کتنے term دیں گے اچھا تو term کے بارے میں میں انشاءال آپ کو فرمولہ بتاؤں گا سب سے پہلے ہم اس کا دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی وائنڈنگ ہوگی کیسے تو اس کی وائنڈنگ کچھ یوں ہوگی کہ ہم یہ zero سے شروع کریں گے zero سے یہ ہم اس طرح term دیں گے اور یہاں پہ ہمارا پہلا لپ آئے گا دوستو یہاں پہ جو ہم پہلا لپ نکالیں گے وہ ہمارا 120 وولٹ کا ہوگا پھر اس کے بعد ہم دوبارہ اس کے جوہانا turn ڈالیں گے اور یہ جو ہمارا لپ ہوگا وہ ہوگا 152 وولٹ کا اس کے بعد 190 والا ہے تو ہم دوبارہ سے جوہانا اس کو term دینے شروع کریں گے اور 190 وولٹ پہ یہاں پہ یہ والا لپ نکال دیں گے اور 190 کے بعد ہم پھر درم دینے شروع کریں گے اور پھر یہاں پہ 215 وولٹ ہم نکالیں گے اور پھر ہمارا آخری جو لپ ہوگا وہ یہاں پہ 240 وولٹ کا ہوگا تو ہمارا transferمر گروہی یہاں ڈیزائن ہوگا یہاں پر اب اس کے اوپر یہ ہماری ہوگی primary winding یہ یہاں zero سے لے کر 0 وولٹ سے 240 وولٹ تک یہ ہوگی ہماری primary winding اس کے اوپر ہم secondary winding دیں گے جو کہ zero سے 24 وولٹ ہوگا zero سے 24 وولٹ جو کہ یہاں پر یہ جو 24 وولٹ ہے اس کو چلانے کے لیے kit کو چلانے کے لیے ہم یہاں پہ 24 وولٹ چاہیے ہوگی تو اس کے لیے ہم نے یہاں پہ 24 وولٹ بھی آپ نکال سکتے ہیں یا اس پہ اگر آپ یہوں کریں کہ یہاں پہ zero سے turn شروع کر دیں یہاں پہ ایک turn نکال دیں 12 وولٹ کا اور یہاں پہ 24 وولٹ تو یہ zero سے پہلے ایک لوپ نکل آئی گی 12 وولٹ کی اور پھر 12 سے یہاں پہ دوبارہ ایک وولٹ نکل آئی گی جو کہ وہ بھی 12 وولٹ کی ہی ہوگی 12 وولٹ کی تو یہ آپ 12 جمع 12 یہاں پہ 24 وولٹ بن جائیں گے تو اگر آپ اس kit کی بجائے کوئی اور ایسی kit لگانی ہوئی جس میں 24 وولٹ کی بجائے 12 وولٹ کی ضرورت ہے باقی اس کا فارمولا سیم ہو تو آپ کیا کر سکتے ہو اس میں یہ 12 وولٹ بھی آپ use کر سکتے ہو اگر اسے میں لگانا ہے تو یہ آپ نے zero والا لوب اور یہ آخری والا لوب جو کہ zero سے یہاں تک 24 وولٹ بنتے ہیں zero سے جو ہی نا جو last لوب ہے 24 وولٹ بنتا ہے اور جو پہلا لوب ہے یہ یہ ہے دوسرے نمبر والا لوب جو پہلا لوب ہے zero سے لے کر یہاں یہ والا یہ آپ کہہ zero سے 12 وولٹ یہ وولٹ تو اب ایک نمبر لوب بھی استعمال کر سکتے ہو zero سے لے کر 12 وولٹ تو یہ آپ کو 12 وولٹ دیں گے اور آپ کو یہاں zero سے لے کر یہ والا جو دوسرا ہے آپ کا لوب یہ آپ کے مونچو 24 وولٹ بھی use کر سکتے ہو تو اب اس کے لئے ترن کتنے ہم کیسے معلوم کریں گے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے لئے آپ نے کرنا کہا کہ سب سے پہلے بوبن میں نے آپ کو بتایا تھا بوبن 1.5 اور 2 انچ کا بوبن ہے 2 انچ 1.5 تو اس کے لئے ہم کریں گے اس کا ہم ایریہ معلوم کرتے ہیں 1.5 into 2 تو اس کو 1.5 into 2 یہ ہمارے پاس is equal to 3 آ جائے گا 3 آ جائے گا یہ ہمارا area آگیا area of bobbin چیک ہو گیا area of bobbin ہمارے پاس 3 آ گیا اب ہم ایک constant use کرتے ہیں core کے حساب سے آپ کا core کتنا اچھا ہے اگر core گزارے والا ہے تو اس کے لئے constant وہ رکھتے ہیں 8 اگر اچھا ہے تو آپ 7.5 بھی رکھ سکتے ہو جو درمیان quality والا core ہے اس کے حساب سے ہم فرمولہ کریں گے تو ہم کریں گے 7.5 تقسیم 3 جو area ہے اس constant کو ہم نے اس area پہ تقسیم کر دینا اس کے لئے آپ نے کرنا کیا ہے 7.5 7.5 تقسیم 3 آپ کے پاس آئے گا 2.5 یہ آپ کے پاس 2.5 آگیا دوستو یہ جو میرے پاس آگیا یہ turn ہے turn turn پر وولڈ turn پر وولڈ یعنی کہ یعنی کہ میں اس بابن پر یہاں سے شروع کروں اور اس تار کو گم اؤ اور یہاں سے ہوتے ہوئی دوبارہ ادھر لے کیا ہوں تو اس طرح اگر میں 2.5 2.5 turn دوں گا 2.5 turn کے بعد میرے پاس وولڈ کتنے برابر ہوں گے 2.5 turn اور میرے پاس جوینا وولڈ آئے گا 1 1 وولڈ اتنے turn کے بعد میں 1 وولڈ حاصل کر پاؤں گا اس transformer سے اس فارمول کی بتارے تو 1 وولڈ کیلئی تو 2.5 turn چاہیے ہوں گے تو اب یہاں پہ کیا ہوگا 120 وولڈ کیلئے کتنے چاہیے ہوں گے ہم اس کو کریں 120 وولڈ into 2.5 تو آپ کے پاس یہاں پہ وہ والے وولٹ آجائیں کہ 120 وولٹ حاصل کرنے کیلئے ہمارے پاس کتنے جائنا turn کی ضرور ہے تو اس کے لئے ہم یہ فرمولہ یہاں پہ تلک کرتے ہیں 120 ضرب 2 شہر یا 5 تو آپ پاس 300 آگیا یعنی کہ 300 turn آپ دیں گے 300 turn آپ دیں گے تو آپ کے پاس 120 وولٹ حاصل ہو جائیں اس طرح 152 into 2.5 کیلئے ہمارے پاس کتنے وولٹ آجائیں 152 into 2.5 3 80 اب کیا ہوگا کہ ایک دفعہ ہم 300 turn دیں گے تو اس کے بعد ہم صرف یہ وولی loop نکال دیں گے یہاں 0 سے شروع کریں گے اور یہ turn دیں گے اور یہ وولی loop کتنے turn کے بعد ہم نے نکال لینی ہے 300 turn 300 turn ہم دیں گے پھر یہ وولی loop نکال لیں گے پھر اس 122 وولٹ حاصل ہوں گے 380 turn اسی طرح 190 کیلئے 215 کیلئے 240 کیلئے اور 24 وولٹ وہ یہاں پر وہ علیہ دہ سے جب یہ ساری turn ہو جائے گی تو اس کے اوپر ہم انسلیٹی شیٹ دیکھ اس کے بعد ہم secondary وائنڈ کریں گے 0 سے 12 اور پھر 12 0 سے 24 وولٹ آپ کے دوستو میں نے ساری کلپلیشن کر دی ہے جس جس لوب کیلئے جو جو وولٹ چاہیے ہوتا ہے اس کی لئے کتنے turn کی ضرور ہے وہ میں یہاں پر ساری کلپلیشن کر دی ہے 19 2 5 0 24 وولٹ 19 into 2 5 is equal to 4 75 turn جائنا اس کے بعد ہم نے یہ واری 67.5 turn اور اسی طرح 240 کے لئے 6000 turn چاہیے اور 24 سے یہاں تک اس کے لئے چاہیے 60 یہاں پر یہ 60 turn ہوگا تو اگر 12 volt کیلئے یہاں پر 60 turn 12 volt کیلئے 30 turn ہوں گے 12 volt آئے گا تو یہ 0 to 30 turn دیکھ اس کے بعد loop نکال لینے دیکھ ایک اور loop نکال لینے وہ بھی 0 سے 60 turn ملا کے 60 یہاں تک 24 volt ہوں گے 30 پر 12 volt ہوں گے تو دوستو یہ فرمولی انشاءاللہ اس کے لئے میں نیکس ویڈیو بلاؤں گا اور اس فرمولی پر انشاءاللہ ہم اس بابن میں ایک transformer design کریں گے انشاءاللہ آپ کو اور اس کی جانا آسان سے سمجھ چاہیے اس کی اگر آپ کو جانا کوئی ڈیٹیل چاہیے یا 5 6 دوستو میرا جو ورسپ نمبر ہے اس پہ آپ مجھے کوئی 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 میسیج کریں انشاءاللہ میں آپ ریپرائی جس چیز آپ سمجھ نہیں آئی وہ انشاءاللہ آپ کو نیکس ویڈیو میں اور واضح ہو جائے گا آپ لوگوں کو کہ ٹرم کیس طرح جانس پر دینے ہوتے تو انشاءاللہ میں آب سار شیئر کروں گا یہ فرم رہا ہے اس kit کا انشاءاللہ اس کا ہم transform design کریں گے تو آپ لوگ انشاءاللہ اور سمجھ جائے گی بہت شکریہ جن لوگ نے کنڈ لی سبسکرائب نہیں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو جائے کو سب سے پہلے ملتی رہے اور آپ لوگ مکمل اس ویڈیو کو کرنی دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آجائے اس کے بارے میں کسی design کرتے ہیں ایک اٹومیٹک وڈر stabilizer کیلئے انشاءاللہ اس میں پورا پورا بنائیں گے تو اس کی ویڈیو میں پارٹ کے حساب سے ویڈیو شیئر کرتا رہنگا آپ کرنی دیکھتے رہے اس کو اور مجھے امید انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو میٹے گا اس میں